ہو گیا جی اب سوال اس بات کا ہے کہ آٹھ گل تھری سیونٹی کے خاتمے سے جو لوگ خوش ہیں کیونکہ معاملہ کشمیریوں کا ہے معاملہ کشمیریوں میں بھی مائنارٹی کمیونٹی جہاں میزارٹی میں ہے جس ویلی میں ان کا معاملہ ہے اس لئے شیش بھارت کو ایک طرح سے موبلائز کر لیا گیا ہے دروبی کرنسا کر لیا گیا ہے ایسے لوگوں کے لیے بہت ساری اور خبریں انتجار کر رہی ہیں اور ان میں ایک خبر میں آپ کو دینے جا رہا ہوں جو کل بھارت کے سبھی اخباروں میں پرمکتہ سے آج چھپی ہیں جو کل کی خبر ہے وہاں وہاں کے پرباری ہیں تو یہ لوگ موضوع تھے اور وہاں ایک گھٹنا یہ گھٹی کہ سکم میں جو سکم ڈیموکرٹک فرنٹ ہے اور سکم ڈیموکرٹک فرنٹ کے کل پندرہ ویدھائک خال میں جو ویدھان سا چنا ہوا تھا سکم ویدھان سبا کا اس میں پندرہ ویدھائک جیتے تھے سکم ڈیموکرٹک فرنٹ کے چونکہ سرکار پونچ چاملنگ کی تھی جو ایس ڈی اف یعنی سکم ڈیموکرٹک فرنٹ کے ادھیاکشیں بہت دنوں سے ان کی سرکار تھی کچھ نہ کچھ انٹین کیمبینسی تھی وہ چناؤ جیتا نہیں سکے اپنی پارٹی کو اور بتیس میمبران کی جو اسیمبلی ہے سکم کی اس میں پندرہ سیٹ لے کر وہ پیچھے رہ گئے اور سترہ سیٹ پا کر سکم جو کرانتکاری مورچہ ہے اس کے پریم سنگھ توانگ نے سرکار بنا لی ان کو سترہ سیٹیں ملی یہ دو پرمکھ دل تھے ویپکشی دل کے روپ میں سکم ڈیموکرٹک فرنٹ آ گیا اور جو چاملنگ صاحب ہیں وہ پرکش کے نیتہ لیکن ہوا کیا صاحب ہوا یہ کہ اب کل کی جو گھٹنا ہے جو آج اخباروں میں ریپورٹ ہوئی ہے لیکن پہلے پیس پر نہیں ہے کیونکہ سکم کا معاملہ ہے چھوٹا اسٹیٹ ہے نارتھسٹ کا ہے جس کو نائنٹین سیونٹی فائیف میں میسیس گاندھی کے دوران ان کے کارکال میں اس کو سولہ مائی انیس سو پچھتر کو سکم کو بھارت میں ملایا گیا تھا ایک راجی کے روپ میں اور کہا گیا تھا کہ آپ کی پہچان بنائی رکھی جائے گی آپ کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو سلوک نارتھسٹ کے دوسرے راجیوں کے ساتھ ہے اس سے بھی زیادہ آپ کو مہتہ دی جائے گی اس سے بھی زیادہ آپ کو آٹانومی دی جائے گی اور واقعی آٹانومی کافی حد تک ان کو ملتی رہی ہے وہ آٹکل تھری سیونٹی ون جو ان راجیوں کو سہولیت دیتا ہے کہ ان کے یہاں باہر کے لوگ زمین نہیں کھریچ سکتے جائے داد نہیں بنا سکتے ان کے جو نیزی ماملے ہیں ان کے جو اپنے اندرونی ماملے ہیں ان میں انٹرفیئر نہیں کر سکتے وہ آٹکل تھری سیونٹی ون میں آہ سکم کو آہ رکھا گیا ہے تھری سیونٹی ون ایف میں اور نگالنڈ جیسے ہے تھری سیونٹی ون اے میں تو تھری سیونٹی ون ایف کے تحت جو سکم راجی کام کر رہا تھا اس میں عام طور پر مانا جاتا ہے کہ وہیں کے لوگ اپنے ڈنگ کی سرکار بنائیں گے اپنے ڈنگ کا کام کریں گے لیکن بھارتی جندہ پارٹی بھارتی جندہ پارٹی تو اکھل اکھل بھارت ہی نہیں بلکہ ایک ہندو بھارت اور ہندو سے مطلب ہندو میں بھی ایک بہت چھوٹی سی کوٹری جس کا راج ہے جس کے لوگ چلاتے ہیں یہ پورا کا پوچھا وہی بنانا چاہتی ہے ایک بہت سنکھک واد میں بھی ایک بہت چھوٹی آبادی جو ان بہت سنکھکوں کو چلاتی ہے ان کو سنچالت کرتی ہے دراصل ان کا راج چلانے والے لوگ اور انہوں نے کیا کیا انہوں نے دس ویدھائکوں کو سکم ڈیموکریٹک فرنٹ کے پندرہ جو جیتے تھے انہوں میں اپنے میں ملا لیا اس طرح بھارتی جنتہ پارٹی جو سکم ویدھان سوا کے چناؤں میں پوری ویدھان سوا 32 کی جو سیٹ ہے 32 سیٹ والی ویدھان سوا میں اس کو ٹوٹل ووٹ جانتے ہی کتنے ملے تھے پانچ ہزار سات سو پورے راجی میں کتنے پانچ ہزار سات سو ووٹ ملے تھے پانچ ہزار سات سو ووٹ پانے والی اور بڑی بڑی جو مرپن کانچوینسیز ہیں وہاں کتنے وٹ ملے تھے بیجے پی کو ایک سو پچھتر ایک سو بتیس چھانبیر ڈیڑھ سو وہ پارٹی اس وقت وہاں کی مکھے بھی پکشی پارٹی بن گئی ہے اور اس کے پاس دس ویدھائک آ گئے ہیں کیا گجب کا کھیل ہے بھارت کے سمبیدھان کے نرماتہ اگر آج ہوتے تو اس سمبیدھان کی تھجیاں اڑانے پر وہ ان کی کپ کپی ان کو ہونے لگتی کیونکہ بھارت کے سمبیدھان جب لکھا گیا تھا اس وقت پارٹی سسٹم انٹرڈیوز نہیں کیا گیا تھا پارٹیوں کا نام نہیں تھا لیکن آج جو تنتر چل رہا ہے وہ جنتہ کا نہیں بلکہ پارٹی کا تنتر ہے اس کو جنتنتر آپ کہیے یا پارٹی تنتر کہیے یہ آپ سمبیدھان میں کیے گئے سنشودن کے بعد سمجھ سکتے ہیں جب پہلی دفعہ دل بدل روکنے کے نام پر سنشودن لائے گیا تھا اور اس میں شامل کیا گیا تھا پارٹی کا شبد ہمارے سمبیدھان میں تو یہ جو دس لوگ شامل کیے گئے ہیں وہ آٹھ کی 371 سے اس کا کیا سمبند ہے دوستو میں نے اسی لئے شروعات میں کہا کہ جو لوگ 370 پر آج بہت خوش ہیں ان میں سے انیک راجے خاص کر نارتھسٹ کے راجے ان کو جرور سوچنا پڑے گا کہ اس دیش میں جو لوگوں کی پہچان ہے جو لوگوں کی اپنی اسپیسپک وششت آئیڈنٹیٹی رہی ہے جو دیش بھیبیدھتا میں ایکتا کا دیش رہا ہے جو اپنی خوبصورتی اپنے الگ الگ ساندر اپنے الگ الگ رہن رہنسہن الگ ڈانس الگ گانے الگ لوگیت الگ سنگیت الگ رباز الگ پرو یہاں تک کی الگ بھگوان الگ دھرم الگ برادریاں الگ سمدائے الگ سماج اس کے باوزود یہ دیش ایک رہا ہے اور یہ ایک جھٹتا جو ہے اس کو خاصل کیا ہم نے اپنے فریڈم سٹرگل کے دوران سامراجبات کے خلاف لڑائی کے دوران جنتہ کی لڑائی کے بیچ یہ ایکتا ہماری بنی اس وقت آر ایس اس اس لڑائی کا حصہ بھی نہیں تھا لیکن آج جو لوگ ستہ میں قابض ہیں یعنی آر ایس اس آر ایس اس کا جو پولٹیکل پلیٹ فارم بی جے پی وہ اس کو کیسے تحس نحس کر رہا ہے اس کا سب سے دلچسپ پورا اداران تین سو ستر کے بعد یہ جو گھٹنائیں ہو ہیں وہ ہے کی تھری سیونٹی ون پر خطرہ کیسے من رہا رہا ہے اس کے باوزود کہا گیا تھا جیسے ہی آر ایس اس سیونٹی ون تھری سیونٹی جب ختم کی گئی تھی جمعہ کشمیر سے میں نے اس کا وزود جب ختم کیا گیا اس کو نشت پر بھاوی بنایا گیا صرف ایک لٹک ہے تری سیونٹی آج کی تاریخ میں کانسیورشن میں اس کا ایک کےول پہلا ایک کھنڈ رکھا گیا ہے ایک پہلا اس کا پراؤدان رکھا گیا ہے جس کا کوئی مطلب اب نہیں رہا گیا ہے تو یہ کہا گیا موسیقی